اور آپ لوگ اس بات پہ خوش ہو رہے ہو نا کہ پاکستان میں پب جی بین ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ پوری ویڈیو دیکھو اور ویڈیو کے اینڈ پہ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ اب آپ کی کیا اپینین ہے اور ہاں میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جو ٹائم آپ میری ویڈیو دیکھنے میں لگاؤ گے نا وہ ٹائم آپ کا زائع نہیں ہوگا ہیلو یار تو کیا حال چال ہیں تو پب جی بین ہو گی اور کچھ لوگ اس پہ اس طرح خوش ہو رہے ہیں جیسے ان کو زیاد علی کی کومیڈی ویڈیوز میں سے واقعی کومیڈی دیکھنے کو مل گئی ہے اور دوسری طرف میرے جیسے لوگ اس طرح دکھی ہو رہے ہیں جیسے ان کو کبھی نہ ملنے والی ان کی کرش کی شادی ہو گی ہے تو خیر بغیر ادھر ادھر کی باتیں کہ یہ مین ٹوپک پہ آتے ہیں یہ اتنا کوئی سٹوپیڈ ریزن دیا نا پی ٹی اے نے پب جی بین کرنے کا کہ اس گیم کی وجہ سے سوسائیڈ ہو گیا ہے تو اس لیے پب جی کو بین کر رہے ہیں اب جو سوسائیڈ ہوا ہے اس کا تو دکھ ہے کہ کسی کی جان گئی اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو سبر عطا فرمائے لیکن اگر اس لوگ سے کسی چیز کو بین کر رہے ہونا کہ اس کی وجہ سے سوسائیڈ ہو گیا ہے تو گوگل کے مطابق پاکستان میں سوسائیڈ کی ٹوپ ریزنز انیمپلوئیمنٹ گریبی لوگوں کے پاس گھر نہ ہونا فیملی کے مسئلے اور ڈپریشن وغیرہ ہیں تو ان چیزوں کو تو پھر سب سے پہلے بین کرو پب جی کی ایج ریٹنگ سیونٹین پلس ہے ستنہ سال سے کم موبر بچوں کے لیے یہ گیم ہے ہی نہیں اور اگر آپ کو کہ بچہ یا چھوٹا بھائی یہ گیم کھیر رہے ہیں تو یہ کسور آپ کا ہے نہ کہ گیم بنانے والوں کا انہوں نے تو اس کی ایج لیمٹ مینشن کی ہوئی ہے بلکل اسی طرح جیسے سگرٹ کی ایج ٹونٹی ون ایئرز پلس ہے اب اپنے کسی اکیس سال سے چھوٹے بیٹے یا بھائی کو سگرٹ پیتا دے کہ سگرٹ بین نہیں کرواؤ گے یا وہ تکان بین کروانے نہیں پہنچ ہوگی جہاں سے اس نے سگرٹ حرید ہے یہ کسور تمہارے اس بھائی کہہ کہ وہ سگرٹ پی رہے ہیں تو ظاہر ہی سی بات ہے کہ تم بھی اپنے اس بھائی کو پکڑو گے نا کہ وہ سگرٹ کیوں پی رہے ہیں لیکن کیونکہ ایک بہت زیادہ پڑے لکھے وکیل صاحب نے یہ کہہ دیا ہے اور حیرانی تو اس بات کی ہے کہ نیوز چینل اس کا انٹرویو یہ بات سننے کے بعد بھی لیتے رہے ہیں خود بے شک اپنی پوری زندگی سببے سرفر سے آگے نہ گئے ہوں لیکن وکیل صاحب ادھر آگے کہہ رہے ہیں اور یہ جو بہت ڈینجرنس گرافیس کا کہہ رہے ہیں تو ان کو کوئی بندہ یہ والی گیمز دکھاؤ پب جی کے گرافیس کیسے ڈینجرنس ہو سکتے ہیں اس میں تو یہاں تک اپشن ہوتا ہے کہ بلڈ کو بے شک ریڈ کر لو یا گرین کر لو یہ عجیب ٹٹی لوجک دے رہے ہیں کہ اس کے گرافیس اس طرح ہوتے ہیں کہ بندے مائل ہوتے ہیں پاکستان میں یوٹیوب بین ہوئی تو مجھے بتاؤ کس کو فرق پڑا صرف اور صرف یوٹ کو انڈیا میں جہاں ٹوپ کریٹرز پندرہ بیس ملین سبسکرائبرز والے ہیں وہی پاکستان کے ٹوپ کریٹرز کے سبسکرائبر تین چار ملین ہیں اور جو میڈیا کے لوگ اس وقت یوٹیوب کو بین کروانے کے لیے نیوز وغیرہ دیا کرتے تھے نا آج وہی لوگ اپنے اپنے یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھے ہیں خود یوٹ کو لیمیٹڈ کر دیا جاتا ہے اور بعد میں اس بات پر رویا جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں تو کل ٹوپ کا بندہ ہے ہی نہیں پاکستان میں ایمازون نہیں ہے پی پال نہیں ہے کسی اچھی کمپنی کی اوریجنل پروڈکٹ یہاں سے نہیں ملتی ہے اور یہ چیزیں دیکھنے کے بجائے یہ لوگ پب جی بین کر رہے ہیں حکومت کو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ یونیورسٹیز آج کل چھٹی ہیں پھر بھی پوری پوری فیس لے رہے ہیں حکومت کو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ جب ہم لوگ الی ایکسپریس جیسی ورڈ وائڈ ویب سائٹ سے کوئی چیز اوڈر کریں تو جب وہ چائنہ سے پاکستان آتی ہے تو کراچی پورٹ پہ بیٹھے لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اگر ان کو وہ چیز پسند آجے تو وہ اس چیز کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور اس چیز کو پی جاتے ہیں جس کا ہم لوگ آر ایڈی پے کر چکے ہوتے ہیں حکومت کو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ جو ہیڈ فون تقریباً پاکستان میں ایمازون نہ ہونے کی وجہ سے وہ پچیس ہزار کا بیچا جا رہا ہے یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی حکومت کو کیونکہ اس سے تو پاکستانیوں کے لیے آسان نہیں ہو جائے گی وہ لوگ جو لوٹ رہے ہیں ان کا دھندہ بند ہو جائے گا حکومت کو کیا نظر آئے گا کہ پب جی یہ گیم ہے اس سے لوگ انٹرٹین ہو رہے ہیں یوٹیبرز اس سے پیسہ کمارے ہیں اس سے پورے ایک گھر کو سپورٹ ملی ہوئی ہے لوگوں کا ایک پروپر روزگار بنا ہوئے ہیں لہٰذا اس گیم کو بند کر دو بیشے پہلے ہی بہت انیمپلویمنٹ ہے اور ہم سے وہ بھی نہیں سنبھالی جاری ہے لیکن چلو پھر بھی کچھ اور لوگوں کا بھی روزگار چھیند کہ ان کو بھی بے روزگار کر دیتے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب 2010 نہیں چڑھ رہا دنیا بہت بدل چکی ہے اور دنیا ڈیجیٹل جوز کی طرف جا چکی ہے اور پاکستان ابھی اس طرح بڑھ رہے تو اس چیز کو سپورٹ کرنے کے بجائے ہماری آثورٹیز ہماری پیچھے لگی ہوئی ہیں اس چیز میں کسوروار میں کسی کو نہیں سمجھتا کیونکہ جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ آثورٹی ہوتی ہے ان کو گیمنگ کا zero knowledge ہے اور تقریبا 95% پیرنٹس اس گیم سے صرف اس لیے ہیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا بچہ زیادہ دیر تک پب جی کھیلتا رہتا ہے اور یہ بات تو پھر ہر کسی کو پتہ نہ کہ کسی بھی چیز کی زیادتی بری ہے بے شک وہ کوئی گیم ہو بے شک وہ کوئی فوڈ ہو بے شک وہ جو بھی چیز ہو تو خیر یار بس یہ ہی تھا آج کے لیے میں ہیشٹیک ان بین پب جی کو پورا سپورٹ کر رہا ہوں اور یہ ذمہ داری پیرنٹس کی ہے کہ ان کا بچہ پب جی کو زیادہ کھیل رہا ہے اور اگر وہ سترہ سال سے کم ہے پھر تو یہ سوال ہے کہ کھیلی کیوں رہا ہے جبکہ پب جی کی ایج ریٹنگ سیونٹین پلس ہیئرز ہے تو انڈ پہ یار بس یہ ہی ہے کہ پب جی کو بین نہ کرو اس سے کمیونٹی کا بہت لوس ہوگا تو خیر یار بس میں بھی چلتا ہوں اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دو اور اگر ویڈیو دیکھ کے زندگیوں میں سکون آیا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو کیونکہ سکون لینے کا حق ہر بندے کا تو بس چلتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے بائی